ناظرین صدقہ فطر کی بات کریں تو مفتی ناصر الاسلام نے کہا ہے کہ صدقہ فطر ستھر روپیہ سے ایک ہزار پچیس فیکس تک بن سکتا ہے اور یہ اس بات پر مناثر ہے کہ گویا ایک آدمی جو صدقہ فطر نکال رہا ہے اس کی عام دنی کیا ہے انہوں نے کہا کہ ستھر روپیہ ان کے لیے ہے جو کہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ عام لوگوں کے لیے سات سو پچاس اور امیر تری لوگوں کے لیے ایک ہزار پچیس روپیہ فیکس صدقہ فطر دینا لازمی ہے انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دے کر کہا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ فطر عید نماز ادا کرنے سے پہلے مستق افراد کو دیا جانا چاہیے ناظرین اکرام قوام کر جمہو کشمیر کے لوگوں یا جتنے بھی امت مسلمہ سے وابستگی رکھنے والے لوگوں کے لیے جوہاں وہ ایک امپارٹنٹ انفارمیشن لے کر اب آپ کے سامنے اس وقت آئے ایک امپارٹنٹ جوہاں وہ مدت پر بات کریں گے جوہاں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے اگر صدقہ فطر کے حوارے سے بات کریں تو اس پر جمہو کشمیر کے گرانڈ مفتی ناظرین اسلام صاحب کی طرف سے جوہاں وہ کچھ دن پہلے بازابتہ طور پر بتایا گیا تھا کہ صدقہ فطر کی اگر بات کریں تو وہ صدقہ روپے فی شخص جوہاں وہ مقرر کیا گیا لیکن کل پھر سے جوہاں وہ جمہو کشمیر کے گرانڈ مفتی کی اگر بات کریں ناظرین اسلام صاحب نے جوہاں وہ بازابتہ طور پر ایک بیان دیا ہے اور ان کے اس بیان کے مطابق کہا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے جوہاں وہ اس جوہاں وہ پہلے بیان دیا تھا اس کی جوہاں وہ غلط تشریح کی گئی ہے اور بازابتہ طور پر کال انہوں نے جوہاں وہ تفصیلن تشریح کر کے سمجھایا ہے کہ آخر صدقہ فطر جوہاں وہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور کس جوہاں وہ لوگوں پر جوہاں وہ کتنا صدقہ فطر جوہاں وہ ادا کرنا ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ ناصرہ اسلام صاحب کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ صدقے فطر کی مقدار کی اگر بات کریں تو وہ ستر روپے سے لے کے جو ہے وہ دس سو پچیس روپے تک جو ہے وہ مقدار ہے یعنی کہ صدقے فطر جو ہے وہ ہر فیملی کے لیے ہر خاندان کے لیے جو ہے وہ ہر شخص کے لیے الگ الگ ہے اور ان کی مالی حالیت کے مالی اعتبار سے جو ہے وہ صدقے فطر ایک فیملی سے جو ہے وہ دوسری فیملی سے ویری کرے گا کیا کچھ پوری تفصیل آپ کو بتانے کی پوری کوشش کروں گا مفتی صاحب کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ صدقے فطر کی اگر مقدار کی بات کریں تو ستر روپے جو ہے وہ شخص جو ہے وہ غریب لوگوں کے لیے ہے جو صدقے فطر کی جو مقدار ستر روپے جو بتائی گئی ہے وہ غریب لوگوں کے لیے ہے اور اس کے بعد اگر امیر لوگوں کی بات کریں تو ان کے لیے جو صدقے فطر کی مقدار ہے سب کے فطر کی رقم ہے وہ سارے ساتھ Georgia امیروں کے لیے جس کے تیل کلی جو ہے وہ پنیر کی جو اس وقت قائمت بتا رہی ہے وہ امیر لوگوں کے لیے سب کے فطر کی مقدار ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر امیر قریل لوگوں کی بات کریں تو ان کے لیے جو ہے وہ دس سو پچیس روپے جو ہے وہ سب کے فطر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے جس کے اس وقت پھرمارکت کی اپرائز کی بات کریں تو وہ تین کےجی کشمش کا حوالہ دیتے ہیں انہوں بتایا ہے کہ اس کی جوہا وہ مقدار دیس سو پچیس روپے ہے جہاں بلکل ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پچھلا جو انہوں نے بیان دیا تھا اسے کہیں نہیں کچھ لوگوں کی طرف سے جوہاں وہ اسے اس کی غلط تشریح کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص کے لیے جوہاں وہ صدقے فطر ستر روپے بلکل ایسا بھی نہیں ہے بلکہ ہر فیملی کی جوہاں وہ مالی اعتبار کہ ساتھ ساتھ جوہاں وہ ان کے صدقے فطر کے جوہاں وہ انہوں نکال بازافتہ طور پر وزاعت کی ہے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی طرف سے جمہو کشمیر کے تمام جتنی بھی عوام ہیں ان سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ صدقے فطر عید نماز سے پہلے پہلے جوہاں وہ ادا کریں اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو بھی اس کے حق دار ہوں چاہے گریب مسکین یا پھر یتین جو بھی اس کے حق دار ان تک جوہاں وہ بہنچائیں تاکہ وہ بھی جوہاں وہ اپنی عید مناسلے یا تھا ایک اہم اپ ڈیٹ جو صدقے فطر کے حوالے سے تھا اور ہم نے آپ تک پہنچانے کی پوری پوری ہے ان لیوز کے مادن سے کوشش بھی کی مزید کیا کچھ اس حوالے سے اپ ڈیٹ نکل کر آئے گئے یا دیگر کیا کچھ خبریں نکل کر آئیں گے وہ بھی آپ تک ضرور پہنچائیں گے تب تک آپ کو بنے رہیے ان لیوز کے ساتھ